اب بھی پریشانی ہوئی تو حضور کی عزت کے قانون پر ہوئی نامو سے رسالت پر ہوئی ختم نبوت پر ہوئی پھر یہ حضور نصارہ کے ایجنٹ بکواس کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں ہم سے یہ کلرکوں کی غلطی ہوئی پیوہوں نے بھی کدھی سمجھانے لگے ہیں غلطی ہوئی بندے کروڑ بندہ بھی ہوئے تھے بندہ پہچان لگا اے میرا پیوہے پوری دنیا کھڑی ہوئے تھے بندہ اس مجمع میں پہچان سکتا ہے میرا پیوہے پیوہے تھے وہ پہچان جگہ دی غلطی نہیں ہوئی تھے ختم نبوت قانون اچھتا ہے کو غلطی ہوگئی اور جو ابھی بھی ان کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں پہلے تو تھا نا ممتاز قادری کا مسئلہ لوگ کہتے تھے اس نے بندہ مارا دسوہے ختم نبوت ہے مسئلہ کی بڑھے ہیں اب اس کے بعد بھی جو ان کے ساتھ چمٹا ہوا ہے نا اور ان کی صفائیاں دیتا ہے وہ دیکھ لے کہ وہ کہاں کھڑا ہے فتوہ تو میں دوں گا ٹی وی کے سامنے وہ وزیر داخلہ بہیا جب اپنی باری آئی تو کہتا ہے ہم کسی مولوی کو اجازت نہیں دیں گے یہ فتوہ دے اور تمہارا باپ فتوہ دے گا پڑا ہم نے ہے تو فتوہ ہم نے دینا ہے توجو 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 اسی میری مرضی دا ایک وی ہے جو نعرہ لبیک دا کوئی نہیں لیا یرکو بندے دا تا کامی کوئی نہیں حضور نہ پیار کرنا سارے بولو لبیک یا رسول اللہ مرٹی 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 توجہ سمجھ نہیں آرہی سنیا دی پتنیا تساں کٹے پاسے کھڑے ہو اے ممتاز نو پھٹے لامن تامی لوگ تعویلہ کرن اے حضور دیارہ فیصلے نامنن لوگ تامی تعویلہ کرن اے مرزین نو بہن برا کمن تامی لوگ تعویلہ کرن مسجدان سپیکر لادین اے تامی لوگ کے دیارہ تعویلہ کرن اے قرآن تے حدیث نصاب چو کٹ دین تامی لوگ اے نا دیا یاریاں نچھٹن اور اے ختم نبوفت اٹھے ڈاکہ مارن تے تامی حضور دی امت اے نا دی یاری نچھٹے دسو پھر حضور دا کلمہ تُسی کی بڑھیا میں نو بھی دسو اے گل نہیں نہیں اے نہیں گل کرنے نہیں نہیں شیم نہیں کرنے آہ نا نا بھرکو ساڑا نارہ ہی لبے کافی ہے آہ جی لبے آجے تو آڑا سینہ کوئی نہیں کھول رہے ہو اے نارے نہ میں تقریب کوئی نہیں کرنی نارہ بھل کر کے لاؤ لبے 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 توجیو جی ایک ماں دے کہند تے سارے علالی ہیں ماں کیا اے تیرہ پہ ہوئے کیوں جی ایک ماں دے کہند تے ساری دنیا علالی ہے ماں کیا اے تیرہ پہ ہوئے بس ایک قیامت نو فیصلے ہونے نہ لالی کوئنے تے آرامی کوئن کدھی کسی نو اپنی ماں سمجھن لگیاں خطا نہیں ہوئی تے ختم نبوت کا اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ میرے آقا نے خود اتنی بڑی گوائی دی فرما انی اشہدو عدد تراب دنیا انا مسلمت قذاب حضور فرماتے ہیں میں خود گوائی دیتا ہوں کتنی اے بیگم کوٹ چوک دی مٹی دے ذرہ قیامت تا کوئی نہیں گھن سکتا حضور فرماتے ہیں دنیا ہوتے جتنی مٹی دے ذرہ دیتا دا دے میں خود گوائی دینا میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا مقای کرنےativo مقای کرنے مقای کرنے مقای کرنے تاجدار ختم نبوت اے نعرہ لاؤ وہ سملیاں بیٹھے انہوں سمجھ لے گی کہنے دی غلطی ہو گئی اے کہتی غلطی ہوئی بندہ زنانی نو ماں کہہ دے وے اے کہتی وہی جی غلطی کہتی غلطی نا بطلب بندہ دین ہو اپنی زنانی کہہ دے وے بے شرمو یہودو نصارہ دے جنٹو تاجدار ختم نبوت اچھا بولو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زور لاو اور سینے دا زور لاو تسی جنگ امامج جانا کوئی نہیں دیتیاں تسی پتر کوئی نہیں کٹوائے جنگ امامج دے بارہ سو صحابہ کٹ گئے صحابہ کہنے ہیں نہ یہ جنگ سے کدھی پہلے لڑی نہ کدھی بعد ہی چلے لڑی کم از کم تُسی جنگ امامہ تے نہیں گئے پتر تے نہیں دیتے کٹے ہوئے ہاتھ نارتے کوئی نہیں گئے بڑھے صحابہ بھی چلے گئے بدری بھی چلے گئے اشرا مبشرا بھی چلے گئے سارے چلے گئے حضورتی ختم نبوت دی خاتر تُسی نعرہ نہیں لاسکتے وال کر کے نعرہ لاؤ تاج دار ختم نبوت 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 چلے ہو کال لیک کی ہو بھی اگلے تا دھون تا نکڑے میں وجی تقریر تا کوئی نہیں کہا دو گھنٹے دو بعد بھی قوم کبھی حضرت کی کہہ رہے سن حضرت ایل سن یا کوکڑ سن فتح مکہ والے دن حضرت صاحب بن عبادہ جدو آئے سب تو وڈی فوج آپ دے پچھے سی حضور نے تقسیم کر دیتا صحابہ نو سب تو زیادہ صحابہ آپ دے نارسن آپ نے ویکیا نا او لوگ بھی کھڑے جنہ حضور نو اوجریاں پھینکیاں جنہ حضور دی صاحب زادی نو اٹھو تو گرایا او لوگ بھی کھڑے جنہ صدیق اکبر نو ماریا او لوگ بھی کھڑے جنہ حضرت حباب دے جسم میں سراخ کی تے او لوگ بھی کھڑے جنہ حضور نو عمرہ نہیں کرن دیتا حدیبیہ دے مقام تو واپس کر دیتا تے حضرت صاحب بن عبادہ اپنے آپ تو بار ہو گئے اے میں جو نارے لانا میں کئی چیرے ویک رہے ہوں نا وہاں چاہ سوچ رہے ہوں مولانا جذبات اچھ کیوں آئے جلے آئے تُو تے میں کےڑی باغ دی موڑی یہاں جنہ نے گرد ران امت مل کے نہیں پہنچی انہوں نے جذبات تو ویک سکنا کیوں جیساں حضرت صاحب بن عبادہ پتہ کی گل کی تھی انہوں نے کیا فرما ہٹ جاؤ آئے آج حضور آ رہے ہیں آج کابج بھی بندے وٹ کے راہ دے آنکے ہٹ جاؤ اے میں اسے اسلام دیاں گل نہ کرنا تاجدار ختم نبوت لنبی چوڑی تقریر تو بعد بھی قوم نو مسئلہ ختم نبوت سمجھ نہ ہوئے ایک جملہ ہی ہوئے ختم نبوت دا مسئلہ سمجھ آجائے کیوں جی کسی اپنے پیو دی تحقیق کی تھی ماں میں آگوڑو چاچے گوڑو میرے پیو کی میں تو جہاں تو حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ ہوئے تو ساری انہیں گل نہ سن لے نا کہ جی وہ یہ کہہ رہا تھا وہ کانا یہ کہہ رہا تھا مرزی یہ کہہ رہے تھے دجال یہ کہہ رہا تھا وہ کیوں تو سنتا ہے انہوں نے کہا بس کوئی تصوری نہ ابرا تیری تصویر کے بعد اور ذہن خالی ہی رہا کاسہ سائل کی طرح تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت چون جی علامہ اشرف شاکر صاحب تقریر بند کرے اگلے انہوں دھو تا نکڑے اے چوڑے بے کے سملیہ میں جو حضور دی ختم نبوت انہوں بھول گیا ہے غلطی ہو گئی اے غلطی نہیں ہوئی پتروہ سیدھ ہے حساب لینے تسی میں نے اپنے ایمان نہ دس ہو اتنی توڑیاں زندگیاں ہو گئی ہیں غلطی تے تاں ہو سکتی اے نک نارے مو دے غلطی نہ بندہ نکچ نبوت پا دے آج تک کسی رو غلطی ہوئی ہے نکچ نبوت پا دی اے تے ممکن ہے ناری مو میں تے بندہ نکچ تن دے بے نبوت آج تک انہوں نہیں ہویا تے تسی ختم نبوت رو بھول گئی ہو نانا انج نہیں ہونا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت یہ نسم جیسے صدیاں گزر گئیاں حضورتی امت شاید کمزور ہو گئی نانا اسی گناہ گار ضرورہ لیکن غدار نہیں گناہ گار ضرورہ کوئی چنگا کم کوئی نہیں لیکن ایک گل ضرور ہے اصا اپنے محبوب نابے وفائی نہیں کر سکتے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اصا اے پگڑیاں اے پگڑیاں اے گردنا رسول اللہ واسطے رکھیاں یہ مت کوئی سمجھے مر تینجیوی جانا ہے اعلان ہو جانا ہے مولی خادم مر گیا گل مک جانی لیکن بندہ چاجدہ دا مرے اور مرنا چاجدہ انجے جوے ممتاز قادری مرے آجی سٹھ لکھ بندہ جنازج کون لے آیا میکہ اقبال دس ہوئے ساری دنیا بھی ممتاز دے مخالف ہوئے اتھو دے بھی منافق مخالف ہوئے میڈیا بھی مخالف ہوئے اخبار بھی مخالف ہوئے تے رات و رات یارہ وجہ فیصلہ کر کے آشک رسول نو روزے دی حالت اچھ انہا پھٹے لادے من تو دے جنازج سٹھ لکھ بندہ کیوں آیا کہنے لگا تے انہوں پتہ نہیں کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کلم تیرے ہیں تاجدار ختم نبوفت تاجدار ختم نبوفت تاجدار ختم نبوفت تسی کی سمجھا گھنڈے ہو غلطی ہو گئی ایک غلطی نہیں ہوئی یہ دے حساب دے ہو جیڑا جیڑا بدماش ملوث سے انہوں باہر لیاو آجی جیڑا جیڑا گھنڈا ختم نبوفت دے اللہ فنان میں تبدیلی وج ملوث سے اسمبلی ممبر ہوئے سائنٹ ممبر ہوئے کوئی مذہبی ڈاکو ہوئے کوئی جناب سیاسی ڈاکو ہوئے انہا ڈاکو ہیں پیرا مولوی انہوں سارے انہوں باہر لیاو انہوں سمجھنے لگی محضور دے شان دی اسے انہوں سمجھانا چاہاں دیا یہ تھے تے کھوتا بھی سمجھ دیا کھوتا مولانا شرب شاکر صاحب یہ تھے شادرے تے کھوتے بھی کوئی ہنگ مار دیں کھوتے دی بولی چاہے ہو اتھو نہ کھوتا ہوئے چاہے ہو سرگو دے دا کھوتا ہوئے چاہے ہو جناب نارو وال دا کھوتا ہوئے چاہے ہو سیال کوڑ دا کھوتا ہوئے کھوتا کھوتا ہی ہوندہ لیکن میرے آقا و مولا جس گدے ہوتے سوار ہوندے اس گدے دے نائے حضرت یافور کوئے کہ یہ عدی دی ملکیہ تے جدو حضور دی ملکیہ تے چاہیا تو میرے آقا و مولا نے ہوتا نام پوچھا انہیں کہہ جی میرا نام یزید ہے حضور نے نام بدل کے ہوتا نام یافور رکھ دیتا حضور نے فرمایا دا سوئے گدے تیری نسل کے چلنے ہی کے کوئی نہیں کھوتا کہنے لگا یا رسول اللہ میں جنا گدے دی نسل میں چلنا انہیں تے سٹھ نبی سوار ہوئے حضور نے فرما اے میں نہیں پوچھا تو دس تیری نسل چلنی کی نہیں پھر انہیں عرض کی تھی انہیں کہا یا رسول اللہ جس یہودی تھی میں ملکیت سی نا اس یہودی ہزار واری کوشش کی تھی میرے کانڈوں تے سوار ہوندی ہار واری میں انہوں پرت کے تھلے سٹیا میں کہا میری کانڈوں تے خاتم النبیین سوار ہونے تاج دارے ختم نبوت 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 آج اے نا گڑھیں نو بچا بچا کے نا رکھو آج اے موقع ہے تسی حضور نا پیار کرو آہ کل کبھر ہے جدو حضور آنگے تے پھر کی کب ہوگی سی زور نہیں نعرہ نہیں سی مار دے گڑھا بے جانا سی آج توں اپنی اطاقتہ سرف کر حضور تی ناموس واسطے جدو تیری واری آنی نا تے حضور پھر تنو رون نہیں دینا حضور فرما دے ہیں قیامت لوں میں خود رو پا مانگا اللہ تے سامنے کرتو توں تے میں کی تے بیڑے کم توں تے میں کی تے تے قیامت والے دن حضور میری تے تیری خاطر رو پہنگے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے اور آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہساتے جائیں گے تاج دارے ختم نبوت ایک گڑھا کس واسطے رکھنا ہے ایک گڑھا بچا کے کدے واسطے رکھنا ہے نواز شریف تی زنانی گڑھے دا کینسر ہو گیا آج جو کہن دی ہو نہیں میں قرآن پڑھ دی آج جو کہن دی ہو نہیں کاش کہ میں ناتاں پڑھ دی لیکن گڑھے دی صلاحیتیں مک گئی اس سے پہلے کہ ہر چیز ختم ہو جائے آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا تاج دارے ختم نبوت تاج دارے ختم نبوت توجہ توجہ ایسا اسے باستے اے چیزاں رکھی ہوں یہاں جیڑا بندہ حضورتا نعرہ لاندھے ہیں ویخ دا ہے کہ نعرہ لاندھے ہیں کہ نہیں لاندھے ہیں انہیں حضورتنو کی منیاں چلے ہیں وہ تو جھوٹ ماردھے ہیں وہ تو فرادی ہے وہ فرادی ہے تو ویخ کی بھی منافق رہے ہیں جینا دلو حضورتنو نمانیاں ادھے راہ تو چھڑ کے منافق حضورتنو واپس آگئے ہیں جیڑے غلام سا نونا کیا حکم تا دے وہ گھوڑے سمندرج بھی سٹ دے آگے کمال آلی بات آن جی اے تو منن دی گال لے اندروں آن جدو حضور دی گال لائے پھر ہار بندہ کھوے دوسرا بیکھر نالا کھوے میں نو لوگ کمن مولی خاتم جلہ ہے اے پاگلے اے مجنوے اے دیوانے دیوانا اے جلہ ہے اس لئے ہوشی کوئی نہیں اے تھے جہاں کے محبت رسول تا پتہ چلتا ہے جیڑا بندہ آجی سوچ رہا کے میں کنج محبت کرنی وہ جھوٹ بولتا ہے تاجدار ختم نبوفت تاجدار ختم نبوفت تاجدار ختم نبوفت لبیق اے تھے کل کرو حضور اللہ میرے آقا خود چاندن میری امت بار بار لبیق کھوے میں تھے حدیث پاک بیان کرنے لگا حضرت معاذ بن جبل حضور دے نار سواری تے سوار سن نار ہی سواری تے حضور ایک کو سواری تے حضور دے پیچھے بیٹھے ہو سن حضور نے فرمایا یا معاذ عرض کتی لبیق و سا دہے عرض کتی سوچ ہو جی لبیق دا معنی میں بار بار آزر تے سا دہے دا معنی ہے حضور حکم دے ہو غلام اطاعت کرن واسطے موجود جاتو حضرت معاذ نے کیتی نا لبیق و سا دہے تے حضور چپ رہے حضرت معاذ انتظار کیتا پہ حضور پہ حکم دے دیں حضور نے حکم کوئی نہیں دیتا دوبارہ فرمایا یا معاذ عرض کتی لبیق و سا دہے پھر حضور چپ ہو گئے ست واری حضور نے فرمایا یا معاذ تے ست واری حضرت معاذ بن جبل کیتا لبیق و سا دہے تے ادھا مانا اے وے کہ حضور خود چاندے ان میری امت بار بار کوئے لبیق 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 سمجھو سمجھو توجہو 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 جی میرے آقا و مولا نے پوچھیا پھر عرض کتی حضورو میں نو کھٹدہ بھی سی اور یہودی کھٹدہ اس واسطے سی پٹھے تے نو میں پاندھا تے تُو میں نو اپنی کانڈ تے سوار کیوں نہیں ہوندے دا یا رسول اللہ کٹ کٹ کے میرا دھون کٹدہ سی پھر میں نو بکھا بھی رکھدہ سی جب نو چارے دی باری آندہ سی کہتا ہے انہوں نپا ہوئے اے گاہ میرا کھاندہ تے نار سوار بھی نہیں ہوندے دا لاؤ جی کھوتا تا ایک باری بھی نہ بھولیا ایک باری بھی انہیں کانڈوں تے سوار نہیں ہوندیتا تے اسمبلی ممبر کیڑے کھوتے سمجھی جیڑا ختم نبوت نو بول گئے کھوتا تا نہیں بولیا ایک باری بھی انہیں نہیں عرض کیتی حضور میری کانڈوں تے سوار ہویا عرض کیتی حضور ایک باری بھی میں انہوں کانڈوں تے سوار نہیں ہوندیتا میں نہیں بھولیا میں کہا میری کانڈوں تے خاتم النبیین سوار ہونا ہے دیکھو جی وہ تا کھوتا سی انہوں چارہویں نہ ملیا تا ہی ختم نبوت تو تنہیں پیرا دیتا اے آسن اقبال ہووے یا شاید خاکان عباسی ہووے یا خاجہ آسف ہووے جے پاکستان نہ بندا اے سارے کوئی جولایا کوئی بٹھی نواز شریف دیتا کوئی بٹھی پھوکا مار رہا ہوندہ اے اتفاق فاؤنڈریہ نہیں سن بن دیا اے تے پاکستان بنیا کوئی صد اے ممنون حسین جڑا اے دائی بھلے بیچ رہا ہوندہ اے تے پاکستان کھوتا کھوتا جڑا کٹ کھا کی بھی ختم نبوت نونا بھولیا بکھا رہے کی بھی ختم نبوت نونا بھولیا اور دسو یارے کیڑے کھوتے نوے حضورت ناہ دے او اے مینے بڑھے وزیر آزم بڑھے وزیر خارجہ بڑھے وزیر داخلہ بڑھے اوہ کھوتے آتو دسوئے اے کیڑے کھوتے جڑے ختم نبوت مسئلے نو بھول گئے اے تے کھوتے ناڑو بھی بتا رہن کھوتا بھی آخر حضورتی ختم نبوت ناڑو نے بے وفائی نہیں کی تھی میرے آقاں مولا نے پوچھا تو دس تیری نسل لگے چلنی کہ نہیں چلنی حضرت یافور گل کے کی تھی انہوں نے کہا یا رسول اللہ تو ہڑے بعد نبی آنا کوئی نہیں میری نسل چلنی کوئی نہیں ایک ہی سمجھے دن میں اس مسئلے جیسی مدانت کر جاؤں گے نانا اے سارے چمک دیو چہرے علماء بیٹھن اے بیٹھن تسی بیٹھو انہوں کوئی غلط فہمی ہے حضور نبی علیہ السلام نال بے وفائی نہیں ہو سکتی انہوں سمجھ ہی کوئی نہیں اے امتو بے جنہ سمندرنج بھی گھوڑے سوٹ دیتے پنڈی تو لیکل لاہور تک رویا مجھے کیوں نکالا گیا رویا کے نہیں رویا ممتاز قادری پھندے دی طرف جان دیا کیوں نہیں رویا کیوں جی ممتاز قادری پھندے دی طرف جان دیا نہیں رویا مجھے کیوں کس جرم میں فانسی لگایا جا رہا ہے اے پنڈیو لیا کے لاہور تک رویا مجھے کیوں نکالا گیا اور میں آکے شاہد خاکان کوڑو پچھ کیوں نکالا گیا اسی کٹے آتے سپریم کورڈ کوڑو پچھ اسی کٹے آجی مالانا اسی تے سبر کی تے علامہ شاکر صاحب جیل اچ رہا ہے میں بھی جیل اچ رہا اس عالت جیل اچ رہا میں ہتھکڑیاں لوائیاں ایتھے بھی لوائیاں پچھے بھی بنیا ویل چیرج بکھا بھی رہا جیل اچ گندی جیل اچ بھی رہا پھر بھی میں اسی تے نہیں روئے مجھے کس جرم میں ڈالا گیا کیوں جی رب رب بے وہ کتنا ڈاٹا ہے پنڈیو لیا کے لاہور تک روندہ آیا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں کیوں جی ممتاز قادری تھا نا رویا رویا ممتاز قادری پھندے تھی طرف جان دیا آخری باری پچھو اببا جی نے آواز دیتی ممتاز ایک باری موہ بے کھائی جا انہیں کہا نا نا بس 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 انجن کر انجن کر انجن کر رویا نہیں اببا جی مجھے کدھر لے جا رہے مجھے پچھے مڑکی بھی نہ بیکیا انہیں کہا بس آپ اور طرف جائیں میں اور طرف جاتا ہوں لکھا سلام ہوئے قادری تیرے ہوتے اور لکھا سلام ہوئے قادری تیرے ہوتے تو امت مسلم ادا سر نہیں چھکایا یہ تو رو پہندہ تا پھر ساڑا کی بڑھنا سی ممتاز قادری انجن گیا انجن گیا انجن گیا انجن گیا میں اقبال کڑ پچھیا میں کہا اقبال کی بنیا اے ممتاز قادری جان دیا ڈھٹا نہیں جان دیا لڑکھڑایا نہیں رویا نہیں چیخ نہیں ماری چھاڑ مار کے تختہ دار ہوتے چڑھ گیا ہے کی بڑھے ہیں کہنے لگا دل زیش کی اتوانہ می شبت خاک ہم دو شے سریعہ می شبت اقبال کہنے دا انسان دلیر ہی اس ویڑے ہوندہ جس ویڑے سینج محبت رسول ہوئے اس تو بغیر مددل ہے نہیں ہو سکتا جب تک سورج جاند رہے گا جس تے دل لے جو کوڑے نہ منتاز قادری دے بارے او دے نہ میری تقریر ہی کوئی نہیں ہے جی دل منتاز قادری دم واقعی آشک رسول سمجھ دا اور یہ سمجھ دا کہ امتِ مسلمہ گری ہو اسی منتاز ہاں ان دل کھڑا کی تا او بندہ نعرہ لاوے جب تک سورج جاند رہے گا 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 بس پاکستان کا مطلب کیا اچھا نار اللہ اچھا ایک اندو میں نے فون کیتا ہے انڈیا جو وہ کہنے لگا توں یہ تقریب کیوں تہنو کس نے مذہبی رہنو ماں پڑھایا توں ساڑھے وزیراعظم دی تو ہین کرنا میں کہو کی ہویا کہنے لگا توں کہنا وہ گاندہ موتر پیندہ ہے میں کہو پیندہ نہیں کہنے لگا تو آڑا وزیراعظم پار منگن جاندہ ہے ساڑھا وزیراعظم بڑی عزت نہ جاندہ ہے میں کہو منگن جب تک سورج چاند رہے گا اور پاکستان کا مطلب کیا اے واگے بڑھر تو کراس کر کے سکھ بھی نار مودی بھی مودے دے یار بھی اے جاتی عمر آڑا یار میں وہ پتہ ہے محمود غزنوی نے گاڑ کٹ گیا وہ ہندو میرے سامنے گاڑ کٹ گیا فون جھ گاڑ کٹ گیا میں کہا کہنے تو کی چاندہ میں کہا میں چاندہ غزنوی دے گھوڑے پھر آمن انہیں محمود غزنوی نے فون ہوتے گاڑ کٹ دیتی میں گل کرنے لگا تو ہندو صدیاں گزر گئیاں صدیاں ہندو آج بھی محمود غزنوی نو ماف نہیں کیتا نہیں کیتا کیوں جی مولان صدیاں گزریاں ہندو آج بھی محمود غزنوی گاڑ کٹ دا ہے اے جاتی عمرہ بچ مودی نو کون لے آیا جی بغیر ویزے تو سو بندیا نو نواز شریف لے آیا نا مودی نو جیڑا مودی پاکستان تا نال لڑا بھی گوارہ نہیں کرتا انو فوج نے اہمیں نہیں کیک ماری فوج نو پتہ لگ کیسی دا بھی گدار ہے ختم نبوت دا بھی گدار ہے ناموس رسالت دا بھی گدار ہے آجی پاکستان کا مطلب کیا فوج نے جیڑی گل کیتی نا صدیاں یاد رکھی جائے اے فوج گل نہ کر دی تے نا واپس کوئی نہیں سی لینا نا ہے نا غلطی مننی سی لوگی مندز ہو رہا نو فوج نے کیا سی ناموس رسالت نا نا غداری کیتی نا کر سکتے ہیں نا کدھی کرانگے اے بیان ٹرمپ نو ہی لاغ گیا پتہ ہے تو انہوں ٹرمپ بھی پریشان ہو گیا اس تو بعد پاکستان نو دھم گیا میں کب پتر لگ دا تیرے فوجی پیمپر بن کے بیندن افغانستان ہے پتہ ہے تو انہوں امریکی فوجی پیمپر بن کے بیندن پشاب آوے تو بار نہ نکڑی مر جاوانگے ساڑھے فوجی اوون جیڑا ٹینک ویک کے بارود نہ ہوئے تو سر تھلے دے دیں پتہ ہے تو ساڑھے نہ مقابل کرنا چھوڑیا پاکستان لگے تے چڑیاں مار دا رہے افغانستان اچھ تے شام اچھ تے راک اچھ اے محمد عربی دا ملک جڑا اے اے مالکا دا ملک ہے اے اللہ دے رازہ میں چھو ایک راز پاکستان ایتھے آکے ویکھتے سہی ساڑھے کو ایٹم بھم بھی موجود غوری میزائل بھی موجود شاہین میزائل بھی موجود حتف نو بھی موجود خالد ٹیک بھی موجود درار ٹیک بھی موجود دنیا دی بہترین فوج بھی موجود جڑی صرف نارے تکبیر تے نارے رسالت تے نارے حیدری نار ہندوانو ڈھا سکتی تو تے آکے ویکھنا ستم گرے دھرا ہونا رازمائے تو تیر آزمہ ہم جگر آزمائے نارے تکبیر نارے ریسال نارے ریسال نارے ریسال نارے ریسال نارے حیدری پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نارے ریسال پتہ لگے پتہ کی کہنے دا سی پاکستان بڑی تیزی سے لبرالزم کی طرف جا رہا ہے پریشانی تے بڑی بڑی ساڑے وستے ممتاز قادری تے نارے پرچہ کٹ جاندہ سی اے اونا علاہ تے جڑے ہون ساڑے نارے راڑ رہا ہے پچھلی اصفہ او تے ہون تاں بیکھیا پھئی ہون ممتاز قادری تاں نارے تاں تاں تی وی تی بھی آگیا سمجھای ہون تے لبیکھ والے ست آزار ووٹ لیا کے تینہ دا نکھا کس رپورت دیتا کہ تینوں پاکستانی کہنے نبی دی گستاخان تو تلہاز آسی تینوں ایوارڈ دینے اونہ جب ایوارڈ تا اعلان کیتا ہے تی پاکستانی فوج نے اونہ دا مو بنیا جی تسی گستاخنہ اوارڈ دے سکتے ہونا تیاسی محمد عربی واسطیاں کھڑے ہو سکتے ہیں تیاسی محمد عربی واسطیاں کھڑے ہو سکتے ہیں لپنی لپنی یا رسول اللہ لپنی 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 vendries لپنی لپنی یا رسول اللہ لپنی لپنی نفیل توجھو تم тоже تم juس پولیس آنے پریشان مہ密 خاص بھرہ사 کہتا کہ هذا ممتاز قادری ہو رہا ہے تم اسی ویسا ہی نکر جانا ہے سارے نے تم اڑکڑ کے حاصل تو ممتاز یا کیا گئے لگے ہو رہا ہے انہیں تو حضورfully ادھو وفاق کی تھی تو سی اہمیں نا مو پڑھا کے کھڑے آئے کرو اپنے چہرے آئے کرو جو تو حضورتی کہلو ڈیوٹی آپڑی جائیے کلمہ تھا حضورتی سارے آسی پڑھے آئے تو سی ڈیوٹی بالکل آپڑے اسی تو آردی ڈیوٹی لو ہی سلام کر دیا تو آردی آزمتہ نو ہی کہ تسی ممتاز قادری جو جنہ دیتا ہے اسلام لیکن سانو گئے کہ غسل ہو یا کرو اسی بھی اپنی ڈیوٹی دیڈنگ نہیں ہے تسی کھڑے ہونا چوکو کہ کوئی ادھر بیمان نہ آوے کوئی دہشتگرد نہ آوے اسی بھی تا کسے دے پیرے دار اے پگڑی آئے میں ویل چیر دے روٹی آئے میں لب دی اسی بھی تا آخر تنخال لیندے آنا ویل چیر آئے لیندہ دارو بے کوئی نہیں دیندہ میری ویل چیر کیوں لوگ چم دیں اکو گال تو چم دیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم تیرے اور میں نو بغیر کیوں جی میں نو عمرے دے ٹکٹ وافر حجہ دے ٹکٹ دنیا دے جناب امریکہ آو جی فلانہ آو جی میں جانا بھی کوئی نہیں نہ عمرے تھے کہ دی گیا نہ حج تھے گیا انشاءاللہ جی جانا بھی کوئی نہیں جدو ہاں حضورت عزت ہوتے پیرا ہو جائے گا پھر ایک کتہ چلا جائے گا میں کتہ پاک رسول اللہ تھا کتے کا کام ہے پیرا دینا بس اتنی بات ہے بہت سارے نادخان کہنے حضور میری اکھا تھک گئی ہیں میں کہاں کیڑی گلدیاں تھک گئی ہیں تو کیتا کے وے اکھاں تے ممتازدیاں بھی نہیں تھک گئی ہیں اور نستیاں نستیاں اینج گیا جب تو پھندے تھے کھڑا ہویا پھر کیتی ہے حضور ہونتے کہ جے گردن ٹوٹ گئی تو لوگ کا کہنا ہے ممتازدیاں پھانسی لگ گئی حضور جے اکھاں بار آ گئی ہیں تو لوگ کا کہنا ہے ممتازدیاں اکھاں بار آ گئی ہیں جے زبان بار آ گئی پھر حضور تانت لگ جانا ہے ہون تشریف لیاؤ ایک بات ممتاز اینج وے کھا ڈائی منٹ تو بعد ہس کے کہنا ہے ہون چھک دیو پٹا مالک آگے جنب آستے میں آیا ہے آگے آجی آگے 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 موسیقی توجہ بیٹھ جو بیٹھ جو توجہ بس اے علامہ شاید چشتی صاحب تشریف لیا ہے میں انگل مکان لگا اے بچے اے جی گل لے بچے زندہ پا اے نو پانی پلاؤ اے نو وجد آگیا اے نو پانی پلاؤ پانی پلاؤ لاؤ جی توجہ اون دو تین حدیثاں سنو تے پھر میری گل مک گئی پانی دے ہو جی مونے نو پانی دے ہو بسم اللہ یا رسول اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ توجہ بے جا بچے بے جا بے جا توجہ بیٹھو بے جو بس توڑے اے جذباتا جنتی وجہ تو پورا کفر اس وری ہل رہا ہے بیٹھ آرے کی کرو ہیں کچھ بھی نہیں کرو اسی حضور الدین تخت ہوتے لیانے دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا زور لاؤنا نہ بلہ آیا نہ تیر آیا نہ شیر آیا نہ گدڑ آیا نہ لومڑ آیا کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا پاکستان کا مطلب کیا اور دستور ریاست کیا ہوگا ایس این اواز تھی پاکستان بنیا اور انشاءاللہ اینا تھی پاکستان قیم روے گا لاؤنا دیس پاک سنو مولا علی کرو امام حسن کرو تو امام حسین کرو این اواز تھی کوئی باغ جنت کے ہمار مدخ خانے اہلِ بیت تم کو مجدان آر کا اے دشمنانے اہلِ بیت اے شبابِ فصلِ گل یہ چل گئی کیسی ہوا کٹ رہا ہے لیلہ ہاتا بوزتانے اہلِ بیت کس شکی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے لٹ رہا ہے دن دیارے کاروانے اہلِ بیت سر شہیدانے وفا کے ہینیزوں پر بلند خدا نے اور اونچی کی قدر و شانے اہلِ بیت زخم کھانے کو تو آبِ تیغ پینے کو دیا خوب دعوت کی بلا کر اے دشمنانے اہلِ بیت اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے کانسی بستی بسائی اے تاجرانے اہلِ بیت بے عدب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستانِ اہلِ بیت لو جی میں کسے نوگاڑ کٹی میں کسے نو برا کیا میں اےو جی کربلا بیان کر میری تقریر سنن تو باپ بڑھا بھی کہنا میں بھی کربلا آ جانا ہے میں اےو جی کربلا کدھنی بیان کی تھی جیڑا بندہ محفل جو باپ نکڑتی اے کوئی کربلا بے ہاں میرے ہاں امام علی مقام نے کربلا دے وچھ فرمایا ہوئے میں اپنے نانا جان کڑو سنیا من راہ سلطانا جائرا مستحلن لحرم اللہ ناکسن لعاد اللہ مخالفن لسنت رسول اللہ یاملو فی عباد اللہ بالعذب بالعذبان اور فلم یغیر علی بی فعلن ولا قولن کان حقن علی اللہ یدخلہ مدخلہ فرمایا میں اپنے نانا جان کڑو سنیا جس نے کسی ظالم بادشادہ زمانہ پایا جو اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ حرام کردہ چیزوں کو حلال کر رہا ہو اللہ کے عاد و پیمان کو توڑ رہا ہو اور رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کر رہا ہو لوگوں کے اندر ظلم اور گناہ کا بازار کرم کر رکھا ہو اس وقت کوئی بندہ کھڑے ہو کر اس ظالم کا ہاتھ نہ روکے اپنی زمان اور ہاتھ سے تو پھر جس دن قیامت والے دن اللہ الظالم کو جہنم میں داخل کرے گا چو پرینے والے کو بھی داخل کر دے کیوں جی اس وقتے کھڑے ہویا امام علی مقام دا خطبہ ہے جیڑا آپ نے یزیدی فوجیاں اور اپنے ساتھیانو دتا آپ نے فرمایا حسین اس وقتے میدان آنے چایا بتاؤے شیخ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں گر ہو سکتی تھی ہجرے میں شمع ایمانی روشت جیڑے مولوی تے پیر سملیاں بیٹھے رہے زفراللہ جمالی دی پہران دی خاکنوں بھی نہیں پہنچ سکتے ہاں جی زفراللہ جمالی ایک کو گل کر دی تھی اپنی آخرت واسطے انہیں کہا میں بھی مر جاو میرے مرن تو پہرے ساری سملیاں مر جا انہ دی جرت کے میں ہوئی ہے نا ختم نبوت تو دے ڈاکہ مارے لاؤ جی زفراللہ جمالی دی جملہ کتنا وزنی ہے اور بعد کہنن جی چونکہ ایسے تھا تو ہم حضرت صاحب بھی موجود تھے میں کہا تیرے حضرت بنگ پیتی ہو اسی اگر ہون تیرے حضرت نو ہوش آیا فضل الرحمان کہہ دا ہے حکومت کی چوری پکڑی گئی میں کہا چورا انہا چورا دے نال بیٹھا رہا ہون جا دو ویکھے ہی کام دا روخ دوسری طرف جا رہا ہون تیرے نو ہی ختم نبوت جا دائی اینج نہیں ہونا پتر اس دو اتھے دو نمری چل دی کوئی نہیں اتھے کون نمر چل دا ہے لبیک یا رسول اللہ ہاں جی تسی کی سمجھ دے ہو جی بھائی یہ حضرت عمد ستی ہوئی اور سارے پریس کا انفرنسہ کر دا ہے جدو مگ گیا نا جی کہیں انہیں بہت اجیے تجاج کی تا بہت ایک سملے ہوتے پریس کا لاب دے بار جا کے ہم بھی ختم نبوت کے ساتھ ہیں میں کہا پہلے نواز شریف دینار ہے جدو قوم دا رخ ویک ہے تو کیا نہیں یہ سی ختم نبوت اینج نہیں ہو تو محبت رسول ہونای اینج ہونی جی میں تسی کھڑے ہو کے حضور دینارے لائے آخری کال عدیثہ میں پڑھا آتے اور تو ٹیم بہت لامبہ ہے آخری کال ختم نبوت ہوتے حضرت عمد عمارہ حضرت عمد عمارہ اینہ میدانے ہو دے جو حضور دا دفاع کی تا بہت دا دفاع کی تا جو جنگ مکی تو میرے آقا نے فرمایا مل تفت و یمیناً ولا شمالاً اللہ و ریتو ہاتھ و قاتل و دھونے فرماو میرے غلاموں میں جدر بھی ویکھیا ام امارہ اپنے نبی کا دفاع کر رہی تھے مومنوں اندائے جدر بھی نظر پڑے پتہ لگے حضورت ام عزت دا دفاع کر رہا حضورت ختم نبوت دا دفاع کر رہا حضورت صحابہ دا دفاع کر رہا آل بیعت دا دفاع کر رہا دین اسلام دا دفاع کر رہا دوران جنگ حضور نے انہوں دعا دیتی فرمایا بارک اللہ و فیقم علی البیت حضور نے فرمایا تو آڑے دو پتر بھی آئیں تو آڑے شور بھی آیا لڑن اللہ سارے انہوں برکت دے عرض کیتی حضور اج اے دعا نہیں چاہی دی اج اور دعا چاہی دی فرمایا کیا چاہتی ہو کہ آج جنت میں جس مقام میں رہنا ہے وہ جگہ چاہیے جس جگہ آپ نے رہنا ہے تو میرے آقا نے فرمایا اللہم جالا مرفقائی فی الجنہ یا اللہ جنت کے اندر جہاں میں نے رہنا ہے ان کو میری غلامی عطا فرما تو امہ امارہ پھر کی گل کی تھی لاؤ بالی ماہ سابنی من امر دنیا بس 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 حضور یہی دعا چاہیے بس آپ اس کے بعد دنیا میں کیسے گزرتی ہے مجھے اس کی کوئی پرواہ کو کتنے زخم لگے میدان اوہ دے چاپ نو بارہ زخم لگے امہ امارہ نو تو میں نو تج ایک بھی نہیں لگیا میں تھا ایک بھی حضورتی خاطر ویسے اور تکلیفہ تھے کڑیاں زخم آجے نہیں لگیا زخم تھے ہوئی لگیا جہاں ایکسیڈانٹ پہ لگیا سیہت تھے باقی تھا زخم کوئی نہیں لگیا بارہ زخم کھان تو بعد پھرے نہ دے پتر حضرت حبیب بن زید مسیلمہ کا زاب کھڑ چلے گئے مسیلمہ کا زاب نے دسو جیے نا کھڑو غلطی ہو گئی حضورتی ناہاں تھے سملیاں بیہ کے اس طرح کما کے تو اڑکو غلطی ہو گئی مسیلمہ کا زاب کھڑ جہاں تو گئے نا حضرت حبیب بن زید تو انہیں تلوار ہیں چک کے آپ سے سروں تے کھڑا ہو گیا کہنے لگا اتشہدو انی رسول اللہ تو گوائی دے دا کہ میں اللہ کا رسول ہوں آپ نے فرمایا فرمایا کی پہنکے ہی تیری بک بک میں سنی کوئی نہیں یہ ہے مومن پھر انہیں پوچھے اتشہدو انی محمد الرسول اللہ تو گوائی دے دا کہ محمد اللہ دے رسول فرمایا ہاں پھر انہیں پوچھے اتشہدو انی رسول اللہ تو گوائی دے دا کہ میں اللہ دے رسول ہوں فرمایا کی پہنک دا میں سنے ہی کوئی تیری بہنک کی پہنکی جا رہا پھر انہیں پوچھے اتشہدو انی محمد الرسول اللہ تو گوائی دے دا کہ محمد اللہ دے رسول فرمایا ہاں اور کہنے لگا تو بڑا عجیب بیر ہے جدو میری کا اللہ ویتا انہوں سنی دی کوئی نہیں جدو حضور دی کا اللہ ویتا انہوں سنی دی سبحان اللہ انہیں تیسری واری پھر پوچھے اتشادو انی رسول اللہ تو قوائد دیندہ کہ میں اللہ دا رسول فرمایا کی بھونگ دا ہوئے کی بھونگی جا رہے کی بک بک کر دا کیوں جی انا دے سیر تے نہ تلوار زلیل تے و پتروں تے بول گئے این تلوار سی آپ دے سیر حضرت حبیب بن زہد دے تیسری واری پھرمایا کی بھونگ دا پھر انہیں پوچھے اتشادو انی محمد الرسول اللہ تو قوائد دینا کہ محمد المثل ایت تاک کٹیا پھر دائی ٹانگ گٹی تکڑے ایت تک سرینہ تاک یہاں تک کہ اس نے آپ کے دونوں ہاتھ یہاں تک کٹ دیئے اور دونوں ٹانگیں سرینوں تک کٹ دی پھر جڑا جسم بچیاؤں نے آگج سٹ دیتا آگج سٹ کے پھر پچھتا ہے دسوئے میں کونہ فرمایا کتیا توں کونے رسول تے رسول اللہ توں کونے جناب تاجدار ختمِ نبوفت لکھا سلام اربع سلام حبیب بن زہد توڑوں آگج گر کیوی نہیں بھلے ختمِ نبوت غلطی نہیں ہوئی حتی ماتا فی النار آگج آپ جل رہے سن اتنا جسم سی صرف اتنا جسم ایک واری گوڑی لگے نا بندہ مر جاوے تلوار نا گردن اتے ایک ایک عزو کٹیا پھر جین دیا جاگ دیا آگج سٹیا پھر آگج آپ جل رہے سن پھر پچھتا سی میں کونہ دفعے توں کونے حضوری خاتم النبیین توں کونے حتی ماتا فی النار یہاں تک کہ آب آگ کے اندر جل گئے اتنا جسم جل گیا دسو جی اتنی بڑی ختمِ نبوت تو تے پیرا ہوئے اے یہود و نصارہ دے جنٹ سمبلی ایچ بے کہ ختمِ نبوت قانون بھل جان کلرک نو غلطی ہو گئی ایک کلرک دی غلطی نہیں مننی جائے گی جنہاں لوگاں غلطی کی تی انہاں نو میدان چلے آو کی نا ہے وزیر قانون دا زائد زائد نہیں شیطان ہی ہے اس شیطان نو میدان چلے آو جڑے جڑے شیطان اس کومیٹیشن نو سارے نو بار لے آو اے غلطی نہیں اے غلطی یہ ہو جائی ہے صدیق اکبر جڑا پوری فوج بھیجی تھی جنگ ایمامہ بچ اے غلطی نہیں ایسی من دے غلطی اور ہون دی غلطی یہ ہون دی نواز شریف پینٹ پانی سی تے شلوار پا لئے اے غلطی من نی جا سکتی بھائی انہیں محفلے ہو جائی سی پینٹ پان کے جانی سی تے انہیں شلوار پا لئے اے تے غلطی من نی جا سکتی انہیں جناب بریلر کھانا سی تے انہیں جناب اتھے چون ہے تا گوشت بھون کے کھا لیا اے غلطی تا ممکن ہے اے غلطی نہیں ہے کہ رسول اللہ نو خاتم النبیین منہ لگیا سملی یعنی غلطی ہو گئی اے غلط پچھے جڑی چھپی ہوئی مرزائیانوں انہوں نے واپس میدان چلے ہو ورنہ اسی بلکل کوئی بات سنن وستوی تو آڑی چار کوئی نہیں اور اسی اعلان کر دیتا نا جس دن اسی اسلام آباد جانے ہیں تا پھر پتروں سانوں کوئی طاقت روک نہیں سنگنے آجی نبیت 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 توجہ 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 نا کسی نو گال کرنی تسی جس حلکے نون لی گالے آم اگل لبیق دے نارے لاؤ اوہ بلے آڑا آوے تو انہوں کیا اوہ کتے بلے ماردہ رہے ہو حضور دیر ختمین ابوبت داکہ پہا کتے ستا رہے ہو بلے بازہ اوہ کھڑے ہو کیا لب بیگ دینارہ لاؤ نہ کسی نے اگاڑ کرنی لانالک بیجنی جتے آن کبھو لب بیگ انہوں نے کہا کی ہویا انہوں نے کہا سملی آئیں ستے رہے ہو اوہ آوے جناب دوسرا کراچی دا ڈاکو اوہ زرداری اور اوہ دا پٹھا جیڑا کہنا سی مورتیاں تے جا کے دوت چاڑ دا رہا انہوں نے کہا پاکستان کا مطلب کیا بس دو آزار اٹھارہ تو پہلے پہلے انہ سارے سملیہ میں جا کے کن نب کے مافیاں منگن مرغا بان کے مافیاں منگن مرغا بان کے پھر ان سملی دے ویچ انہوں نے کہا کی ہویا انہوں نے کہا یار غلطی ہو گئی کن نب بھی پھر دے پھر تین انہوں مافی ہے اے مافی نہیں ہے سملی دے بار کن نب بھی پوری دنیا دا میڈیا تو آٹی اس دن وقت جانی ہیں حضور دی خاطر تسا کن نب بھی تا کیامت نو حضور بھی بلا لینے کہ بھائینا میری ناموس دی خاطر کن نب بھی سا ویسے جی نواز شریف دے سامنے کن نب دے ہو تسی سار 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 ایک سملی دی خاطر تے جنہ دی خاطر تو انہوں موہ میں لیا بندر تے خنزیر تسی نہیں بڑھے تا کیامت والے دن حضور دی شفاق تسی لینے آج ہونا دی خاطر دنیا دے سامنے کن نب بھی دنیا نو پتہ چلے پاکستانی اپنے نبی دی عزت نال غداری نہیں کر سکتے جے کرن دا پھر کن دا پھر لیندر پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اینجنی لا الہ الا اللہ زور دا پارو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تھوڑا جا اور زور لاؤ اے امرت سار تے پہنچیا لیکن دلی نہیں پہنچیا مودی گاندہ موتر پیناڑا کن کھر کے کیون لگا انہیں کیا شہاب الدین غوری دے گھوڑے پھر آ رہے آجی معمود غزنوی دے گھوڑے پھر آ رہے التمش پھر آ رہے علاو دین خلجی پھر آ رہے نور الدین زنگی پھر آ رہے معمود غزنوی پھر آ رہے سلاہ الدین ایوبی پھر آ رہے تارک بن زیاد دیاں کشتیاں پھر جلن لگیاں پاکستان کا مطلب کیا اور دستور ریاست کیا ہوگا تاجدار ختم نبوت میں دیکھو نا بول بول کے پھر بھی میں اسے انداز تجھ ہی تاجدار ختم نبوت نا نعرہ آخری وار یہ انجھ لاؤ کہ تمبو جڑا اے وی کوئے خیرے ہو محمد عربی دے ہو غلاموں انہوں نے پتہ نہیں حضور دی ختم نبوت دا سی پیرہ دے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت